الحیل للہ وطفا وسلام علی عباد اللہی مستطا اما باک فاعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اصلح مان تذکہ وذکر اسم ربیه فصلہ سبحان ربک رب العزد اما یسکو وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ودارک وسلم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ودارک وسلم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ودارک وسلم محمدی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گزشتہ جمعیرات کچھ ایتی باتنی بیماری کی نشان بہی کی تھی کہ جن کا ہمیں احساس کا نہیں ہوتا لیکن ہمیں اس کا نقصان انہوں کو توڑا ہے نام سے آج بھی کسی سنسلے کو آگے چلاتے ہوئے چند بیماری کی نشان بہی کی کرنی ہے کہ جو یوحانی طور پر اور داخلی طور پر ہمیں لاہق ہیں مگر ہمیں ان بیماریوں کے علاج کرنے کی فکر نہیں اور ان بیماریوں سے ہمیں دکھو سے انسان پہنچ رہا ہے ظاہری بیماری لوز مانی بیماری ہو جسم میں تکلیف ہوتی ہے سر میں درد ہو تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں درد ہو تکلیف ہوتی ہے اور بھی مسئلہ ہو تکلیف ہوتی ہے انسان باغے باغے داکٹر سے پہنچ جاتا ہے لیکن روحانی بیماریوں کا اس طرح جاتے نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح منسور نہیں ہوتی مذلے کوئی احساس نہیں ہوتا بلکہ روحانی بیماری میں کوئی طور پر مزا آتا ہے اس طرح مزا آتا ہے جس طرح کسی بلے کو خارج لگی ہو تو خارج کرتے ہو تک سجلی کرتے ہو تک مزا آتا ہے لیکن بعد میں پڑا چلتا ہے کہ یہاں کو زفن بنی ہے اسی طرح روحانی بیماریوں میں اس وقت مزا آتا ہے بلکہ بیماریوں میں اچھی طرح مبتلا ہو جاتا ہے تو بعض میں پر اس کی تکلیف ہوتی ہے کچھ کو تو دنیا میں بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اگر نہ بھی ہوئی تو آخر اس میں ضرور ہوگی اس لئے ہمیں روحانی اور باغنی بیماریوں کا علاج کرنے کی ازیادہ سے کر رہی ہوتی ہے حالانکہ جسمانی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو انسان زیادہ زیادہ قبر کے گھرے تک پہنچتا ہے یعنی مر جاتا ہے اور اگر روحانی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو انسان جہنم کے گھرے تک پہنچ جاتا ہے امیشہ امیشہ کے لئے انسان جہنم کے آجاب میں چلتا ہے تو چلانکہ ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ آج ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر کو کرتے ہیں اپنے ظاہر کو بلانے کی فکر کو کرتے ہیں لیکن باطن کو عراضہ کرنے کی باطن کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے احتمام نہیں کرتے ہماری فکر ہوتی ہے ہمارے باروں کی کٹنیتی ہو ہمارا چھوٹ ایسا ہو اس کے اوپر بٹن ایسے ہو کھرائی ایسی ہو اور ہمارے جوتے ایسے ہو گاڑی ایسی ہو یعنی بندھن کے رینا جس کے احتمام کرنا ہم اپنے اپنے پر ضروری سمجھیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے جل کو بھی سنوارنے اس کو احساب کرنے اپنے ظاہر کو ہم یہ سنوارتے ہیں کہ مخلوق دیکھے گی اور کہے گی کتنا اچھا لگ رہا کیسا پیارا لگ رہا کیسا خوبصورت ہے حالانکہ انسان اتباع کے یدید پر لگ رہے کہ مخلوق کے دل تو اللہ تعالی کی دو امیلیوں میں ہے اللہ تعالی جس طرح جاتے ہیں مخلوق کے دلوں کو پھیل دیتے ہیں مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت اور جاہت کتنی ہی آئے گی کتنی اللہ تعالیٰ جانیں گے ہم لاکھ ظاہر میں بنتے رہیں سمجھتے رہیں اگر مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت نہ دارے ہماری تو ہمیں کوئی نوں لگانے والا نہ ہوگی سب مفرد کریں گے چاہے ہم کتنے بھی بنت سمجھتے رہے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال رہے ہیں تو پھر ہم ظاہر میں ملانگی کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی مخلوق ہمارے اوپر سکتے گی اور مخلوق ہم سے محبت کریں گے اس بات سے انسان یقین پیدا کر رہے ہیں تو انسان کی بیواری کمت جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہوں گے کہ بلے جس چیز کو مخلوق دیکھتی ہے تو مخلوق کو خوش کرنے کیلئے اتنا احتمام کرتا ہے کہ رزانہ صبح اس کے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ششے کے سامنے کھڑے ہو کر تو پندرہ میں بیس میں آدھا گھنٹہ لگا کے اپنے ہاتھ کو سنوابسہ ہے اور جس چیز کو میں اللہ دیکھتا ہوں یعنی دل کو اس کو تو نے کبھی سنوارا ہی اس کی تو نے کبھی سفائی کی نہیں جس گھر میں تمہیں رہنا ہوتا ہے اس کی سفائی اور سیسنگ تو رزانہ کرتے ہو اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کو رہنا ہوتا ہے اس کی کبھی سفائی کی فکری نہیں کی تو یہ ہماری بیناری ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں لیکن باطن کو سنوارنے کی اور اس کو ساف کرنے کی فکر پر احتمام نہیں کرتے اس لئے کہا گیا کہ اگر ہمارا مالدار لوگوں کے پاس بیٹھو تو اپنی جد کو سنوارنے کی بیٹھو یعنی زیادہ مال کی باتیں نہ کرو کہ میرے پاس اتنا مال ہے کیونکہ ان کے میار کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ ہنسیں گے کہ اس پاگل کو جو دور پیسے آگے ہیں تو کیسی بڑی بڑی باتیں کر لیں اور اگر علماء کے پاس بیٹھو تو اپنی جدان کو سنبھال کر بیٹھو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ علماء غرب کر لیں کہ بھئی اس نے یہ کیسی بات کی ہے اور اگر مشائح کے پاس بیٹھو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھو اس میں کوئی غلط خیالات نہ آئیں اس میں غلط نیت نہ ہو بری نیت نہ ہو اپنے دل کی کیسیت کو ٹھیک کر کے رکھو اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہم مشائح کی صحبت میں جائیں تو ہم خالص نیت کے ساتھ جائیں اور کوشش لی کریں کہ توبہ اس کے پار کے ذریعے اپنے دل کی صحبائی اور صحبائی کر کے جائیں پھر جو ہے ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں ذہی معلومیں فائدہ ہو تو جتنا ہم ظاہر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اس سے کئی درجے زیادہ ہم اپنے باطر کی فکر کریں اس کو صاحب کرنے کا احتمام کریں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ظاہری حالت کو پڑا گندہ کر لیں صحبائی سترائی کے احتمام نہ کر لیں نہانے دونے کے احتمام نہ کریں اور پڑا گندہ رہیں غنہار لکھتے ہیں دگری ہوئی شکل ہو یہ مطلب بھی نہیں ہے ظاہر کا باطن پہ اثر بنتا ہے اثر پڑتا ہے صحبائی سترائی ہونی ہے یہ اور جائز اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے بندہ بن خبر کر رہے دگری ہوئی شکل نہ ہو کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر جائے وحشت محسوس کریں وہ در لگے اور لوگوں کی قریب نہ آئیں تو شریعت کے حضورت کے اندر رہتے ہوئے اپنا بلاو سنگار کرنا بن خبر کر رہنا یہ تو جائز ہے اور نیت یہ ہونی سے یہ کہ ان اللہ جمیل یحب الجمان اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اس نیت سے انسان جو ہے اچھا سوٹ پہنے مخلوق کے لیے نہ پہنے اللہ کے لیے پہنے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت چیز پسند ہے اس لیے جو ہے میں یہ چیز استعمال کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور پھر اپنے باطن کے اندر جو نیتیں ہیں اس کا احتمال ہو کہ کوئی بھی میں کام کروں تو وہ گٹیہ نیت سے نہ کروں یاد رکھیں آمال کا وزن نیت کے اوپر ہوتا ہے جیسی نیت ہوگی بہتر آمال کا وزن ہوگا نیت آلہ تو آمال کا وزن دی آلہ اور زیادہ ہوگا اور اگر نیت گٹیہ ہوگی تو انسان کے آمال کا وزن بھی کم ہوگا اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو اچھی سے اچھی نیت ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا درجہ اور نقام زیادہ ہوگی ایک بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس گناہ میں پڑے رہتے ہیں اور اس سے صرف بچنے کی فکر نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے ٹھیک ہے بھئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لیا ایک دفعہ توبہ کر لی توبہ توبہ بھی دوبارہ گناہ کر لیا اب سمجھتے ہیں کہ بس میں شاید توبہ سے برقرار ہی نہیں رہ سکتا اور میں گناہوں سے بچ ہی رہ سکتا اب گناہ سے توبہ بھی دوبارہ نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ گناہوں سے توبہ نہ کرنا اور ان گناہوں میں پڑے رہنا اللہ تعالیٰ کے دروازے بننی ہوتے ہیں ایک دفعہ انسان پکی صحیح توبہ کرے توبارہ غلطی ہوگی پھر گناہ ہوگی پھر توبہ کر لی بلکہ فرمایا کہ صد بار توبہ شکستی باز آ سو مرتبہ بھی اگر توبہ جوچ جائے تو دوبارہ توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں اللہ تعالیٰ تبارہ معاف کرنے پر قادر ہیں تو کئی دوستوں میں یہ دیماری ہوتی ہے کہ گناہوں کے راستے پر پڑ گئے گناہوں میں خلد گئے گناہوں کی جلدل میں خلد گئے آپ توبہ نہیں کر پاتے کہ ہم باتیں نہیں سکتے اگر آپ بات نہیں سکتے تو آپ گناہ کرنے کے بعد توبہ تو کر سکتے ہیں آپ سو مرتبہ ہزار مرتبہ آپ سے گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیں تو وہ گناہ نامہ عمال میں نہیں لکھا جائے تو ہم گناہوں سے پاک اور صاف رہیں گے اس لیے چاہیے کہ جب قدیدی گناہ ہو تو ہم اس کے اوپر فوراں توبہ کریں اور توبہ کرنے میں دیر نہ کریں گناہوں کے دل سخت ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جائے تو پھر انسان میکی سے عمال سے پور ہو جاتا ہے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے شاہر سرمایا ادنی من مجالی تھی ذکر ذکر کی مجلسوں میں بیٹھو جل نرم ہو جائے یہ جو محافل ہوتی ہیں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بیٹھو اللہ معلوم یہ صحبت میں بیٹھو اس سے تمہارا دن نرم ہو جائے تو ہم جو ہے اگر گناہ زیادہ کرتے ہیں تو ہم اللہ معلوم کے پاس آ کر باپر توضہ بھی کر لیے تھے توبہ اس کے طور پر انسان کی یہ بیماری ختم ہو جاتا ہے شروع میں انسان زیادہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کئی لوگ تو گناہوں سے بچے تو برحال جب بھی گناہ ہو جائے انسان اس کے اوپر فوراں پکی اور سچی توبہ کرے ایک بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ جب ہم کسی سے نراض ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہماری کوئی انبن ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس سے کچھ نراض ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے اپنے نفس کے لیے انتقام لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے انتقام لینا یہ بیماری ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ انسان اپنی ذات کے لیے انتقام لینا ہاں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں دین کا مسئلہ ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں تو انسان اللہ کے لیے انتقام لے سکتا ہے لیکن اپنے نفس کے لیے انتقام لینا اور اپنے نفس کو خوش کرنا یہ بیماری ہے اسے بچنا چاہیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاد میں ایک کافر کو نیچے جو ہے اپنے دوار لیا اور اس کو تلوار سے مارنے لگے تو اس کافر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیرے پر تھوک رہیں گے اب فورا میں انہوں نے چھوڑ دیا کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا اس نے تھوکا اور آپ نے چھوڑ دیا مانے لگے پہلے تو میں اللہ کیلئے اس کو مارنے لگا تھا لیکن جب اس نے تھوکا تو اب جو ہے میں اس پر غصہ آگیا اب میرے نفس کی نیت اس میں شامل ہو گئی اب میرا یہ جو نیت تھی اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید میں اپنے نفس کے لیے اور اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے اس کو مارنے لگا اب نیت میں خرابی آنے کی وجہ سے میں اس کو نہیں مارنے لگا جب نیت خالق ہوگی پھر مارنے لگا تو ہم نے جب بھی کسی سے انتقام لینا ہو تو انتقام پہلے دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے ہے یا اللہ کے لیے اگر ذات کے لیے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بنتی سے ذات کے لیے انتقام نہیں جانا چاہیے بلکہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ بہترین کا عرصاد ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ برمات نبی علیہ السلام نے اشار سمائیا جب کبھی بھی کوئی بندہ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناطرمانی کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکم کی توہین کر جاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لیتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی سے انتقام لیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان روحانی مجالس میں آ کر اپنی اس بیماری کی اصلاح کریں کہ ہم اپنے نفس کے لئے اور اپنی ذات کے لئے آج کے بعد کچی سے ان سے پاملنیں ایک بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ یہ طرف بیماریوں کی نشاندری ہو رہی ہے علاج تو پہلے بیماری کا پتہ چلے گا پہلے علاج ہو رہا تو کم اتنے ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں تو اس طریقے اور پر نشاندری ہو رہی ہے ایک بیماری ہمارے نفس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ جب ذکر اذکار میں اور اچھی مجالس میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ایسے بندوں میں شامل ہو گئے ہیں ایسے بندوں میں شامل ہو گئے ہیں جن پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہم اپنے آپ کو محفوظ اور معمون سمجھتے ہیں حالانکہ شیطان کو ہمارا واضح دشمن ہے اس نے تو بڑے بڑے اولیاء کو نہیں چھوڑا شیخ سبلی نمانی امام راضی اس طرح کے بڑے بڑے اولیاء کو اس نے نہیں چھوڑا بلکہ امیلیات سے بھی اس نے لغزش کروائی سید عاظم علیہ السلام نے تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے اس لئے مشایخ نے یہ کہا کہ اگر کسی خلوت والی جگہ میں حسن بسری اور رابعہ بسریہ بھی بیٹھی ہوں حسن بسری کتنے بڑے درجے کے ولی تھے اور رابعہ بسریہ بھی کتنے بڑے درجے کی ولیہ تھی فرمایا وہ دونوں بھی اگر خلوت میں مرد عورت بیٹھے ہوں گے اگر سے ولایت میں دونوں کا مقام بہت بلند ہے لیکن پھر بھی شیطان اُم پر حملہ جائے اس سے کیا سبق ملا اس سے سبق یہ ملا کہ ہم شیطان سے محفوظ نہیں ہیں دہازہ ہم ایسے موقعوں پر ہی نہ جائیں جہاں شیطان ہمارے پر حملہ جائے گا ہم تنہائی میں کیوں جاتے ہیں نہ جائیں تنہائی میں ہم جماعت پر کٹیں گے تنہائی میں علاقی میں جائیں گے تو شیطان حملہ کر لے گا منشز اشزہ جو بیرد لشکرد ہے اور ریوڑد ہے پیچھے رہ جاتی ہے جو بکری پیچھے رہ جاتی ہے اس کے اوپر بیڑیا جو ہے حملہ کر لے گا اسی طرح جو بندہ تنہائی میں جاتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ کر لے گا تو تنہائی میں جانے سے ہی ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ شیطان ہم محفوظ نہیں ہے وہ حملہ کر لے گا گناہ کے محول سے ہی ہم اپنے آپ کو بتائیں ہم اپنے آپ کو حسن بزری جنید بغدادی نہ سمجھیں کہ ہم بزار میں جائیں گے فلان جگہ جائیں گے پھر بھی شیطان ہمارے اوپر حملہ بھی کر لے گا اور ہمیں بہکا دے گا اور ہماری مہینوں کی کی ہوئی محنت کو ضائع کروا دے گا مارا عزت رماتے ہیں آج کے دور میں اول تو لوگ محنت ہی نہیں کرتے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے محرپت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ان میں سے سوڑے محنت کرتے بھی ہیں تو کئی دفعہ وہ اپنی محنت کو جو ہے دو منٹ میں ضائع کر لیتے ہیں اسی طرح گناہوں میں فرض کے اور شیطان کا شکار ہو کر ایک دفعہ شیطان کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے حلاق کیا اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے حلاق کیا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ میں ان سے گناہ کرواتا ہوں تو وہ حلاق ہو جاتے ہیں لیکن ان بندوں میں سے جو لا الہ الا اللہ ذکر کی کثرت کرتے ہیں ان کی ذکر کی کثرت کے وجہ سے میں حلاق ہوں اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم نے شیطان سے بتنا ہے اور اس سے محقوب رہنا ہے تو ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں یہ ہمارے پاس ہتھیار ہے اللہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ جب شیطان کسی جماعت پر حملہ آغر ہوتا ہے تو سب سے پہلے فَأَنْسَاہُمْ ذِكْرَ اللَّهُ اللہ کا ذکر چھوڑواتا ہے جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا دشمن نے اتھیار اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اب حملہ کرنا آسان ہے اب شیطان جو ہے حملہ آغر ہو جاتا ہے تو صالحین کے جب شیطان حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان سے معمولات چھوڑا دیا جب معمولات چھوڑ دیئے ذکر اذکار چھوڑ دیا اس کے بعد پھر شیطان جو ہے گناہوں کے سارے دروازے پکھا دیتا ہے اور بندہ جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جائے اس لیے جو ہاتھیار ہے ذکر اذکار معمولات دیا گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ ہم شیطان کا شکار ہی نہ ہوں تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمالیں جن پر شیطان کا برد نہیں جلتا قرآن میں ہے نا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَلَقَ عَلَيْسِنْ سُلْقُونَ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن پر شیطان کا برد نہیں جلے شیطان کے دعون پر نہیں جلے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمالیں وہ بندے کون ہیں جو مخلصین ہوتے ہیں جن کی نیت خالص ہوتی ہے اور طلب سچی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شیطان سے مخبوض کر لیے گا سچی طلب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو چاہیں گے اور اللہ والوں کے ساتھ طالب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے مخبوض فرمالیں ایک دیماری یہ ہے کہ ہم جوڑ بودھ بولتے ہیں ایک تری جوڑ بولنا سچائی نجاب جناتی ہے اور جوڑ ہلاک کرتا ہے ایک سیدھا سیدھا جوڑ بولنا ہوتا ہے صاف صاف جوہور اگر بولا جائے تو اس کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے لہٰذا آپ ایسا جوڑ کم بولتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ اس وجہ سے جوڑ نہیں بولتے کہ اگر کسی کو پتا کر جائے گا کہ اس نے جوڑ بولا ہے سروباری معاملے میں کسی معاملے میں اس نے جوڑ بولا ہے بعد میں بات سنگئی تو لوگ مجھے برا سنجھیں اور اعتماد ہوت جائے گا چنانچہ غیر مسلم ممالک میں بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جتندار ہوتے ہیں جوڑ کبھی نہیں بولتے پاس سچی کریں گے ان کو پتا ہے میرے گناہ سکھ جائیں گے اعتماد ہوت جائے گا کوئی سمال لینے نہیں آئے اس وجہ سے سری جوڑ تو نہیں بولتے لیکن یہ جو ملہ جوڑا جوڑ ہے رلہ ملہ جوڑ ہے مکس یہ بہت بولتے ہیں اور اکثر لوگ بولتے ہیں کئی دوستوں کو دیکھا وہ بات کو حیرت ایر کر کے جوڑ بول جاتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں بہانہ ہم نے بہانہ بنا لیا بہانہ کر لیا اس بات کی طرح سمجھیں ایک ہے جوڑ کھولنا اور ایک ہے سچائی کا معاملہ جوڑ تو یہ ہے کہ کسی کو اصاب ساتھ کے لیا غلط بات کے لیا اور جوڑ کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ گھر میں موجود ہے اور کوئی آدمی سوچنے کے لیے آیا کہ پلان صاحب سے ملنا ہے اور اپنے جو ہے گھر کے کمروں کا نام رکھا ہو لہور کشور یا کوئی اور نام رکھا ہو بچے کو کہہ دے کہ ان سے کہہ دو میرے ابو لہور میں اب کمرے کا نام لہور رکھا ہوا ہے بات تو صحیح ہے کہ لہور میں لیکن سچائی کا معاملہ نہیں ہے بات صح ہے لیکن معاملہ جوٹا ہے اس لیے کسی مثال پر کیاست کرتے ہوئے جو ہم موبائل پر کہہ دیتے ہیں کہ میں ابھی یہاں نہیں ہوں وہاں نہیں ہوں ادھر نہیں ہوں ادھر نہیں ہوں میں اب کونسا وہ اب جو ہے کئی ہی گہنٹے ہو جاتے ہیں تو یہ جہلت سچائی کا معاملہ نہیں ہے معاملات کی صداقت نہیں ہے ہمارے اندر مسلمان کی تو معاملات ساکھ سکھے اور کھرے ہیں بلکل ساکھ سکھے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں حضرت اکسس ساندی رحم اللہ نے اپنے متعلقین کو یہ درد دیا کہ جو بندہ تال مٹول کرتا ہو جوڑ بولتا ہو اسے قرض نہ دیا کرو کیونکہ وہ قرض لے کے بعد میں پریشان کرتا ہے وقت پر واپس نہیں کرتا چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ حضرت اکسس ساندی رحم اللہ سے قرض لینے آ گیا حضرت نے پہلے سے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ یہ دار مطول والا ہے اور پتہ تھا اس کے حالات کا تو حضرت نے حکمت سے کام دیا حضرت نے فرمایا آپ ایسا کرنا کل بارہ بجے میرے پاس آ جانگا میں آپ کو قرض دے دوں گا حضرت انتحان لینا چاہتے تھے دوترے دن جو ہے بارہ بجے کا وقت گزر گیا وہ نہ آیا شام کو آ گیا کہنے لگا حضرت کیسے حضرت نے فرمایا کیسے تو کہنے لگا حضرت آپ نے کہا تھا بھائی میں نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا جی کل بارہ بجے آنا آپ کو قرض دے گو تو حضرت نے فرمایا میں نے بارہ بجے کا کہا تھا ابھی بارہ تو نہیں بجرے ابھی تو کوئی اور ٹائم ہے شام کا وقت ہے تو کہنے لگا حضرت دیر ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کام تمہارا تھا ضرورت تمہاری تھی اپنی ضرورت کے لیے تم نے اتنی تاخیر کی تو کل جب کل واپس لیتے ہوئے میری ضرورت ہوگی پھر تم کتنی تاخیر کرو گے اس سے پتہ چلا کہ تمہارے معاملات ساتھ نہیں ہیں تم تال مٹول والے ہو اور تمہارے معاملے کے اندر سجائی نہیں ہے لہٰذا میں تمہیں کر دیں گے لہٰذا حضرت نے یہ کہہ کہ اس کو واپس لٹا دیں تو اس لیے ہمارے معاملات اندر سجائی ہو صدافت ہو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حیرہ تھیری کرے اور ملے جلے جملے بول کی کام سلائے دکان سے ہم چیز لیتے ہیں کہتے ہیں پیسے بعد میں دے دیں بعد میں کب دیں گے بھئی قرآن کا تو یہ حکم ہے کہ جب ترج لو تو اس کو لکھ لو فلاں تاریخ فلاں ٹائم میں بھونے اس تاریخ تک جو ہے واپس کرو نہیں کر سکتے تو کم اتنے اس تاریخ سے پہلے جا کے معجلت کرو کہ اب تک میرے پاس انتظام نہیں ہوا میں آپ کو مزید مجھے محلت دے دیں اتنے دنوں تک میں آپ کو مزید کر کے دے دوں گا محلت دے دوں گا لیکن یہ کہہ دینا کہ بعد میں دے دوں گا اور پھر وہ بات کو فیتیامت تک بعد ہی جب دکاندار مانگتا ہے تو بھائی میں نے کہا کہ بعد میں دے دوں گا تو ابھی بات کو چل رہی ہے تو بات کے اندر کسی وقت بھی دے سکتے ہیں تو یہ معاملات کی سکائی نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر سکائی کو پیدا کریں اور کھرے مسلمان بننے عام طور پر بندہ جوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگ تو شوئے میں جس ساتھی سے جھوٹ بول رہا ہوں اس لیے بولا کہ وہ نراض نہ ہو وہ نراض نہ ہو اس لیے میں نے جھوٹ بولا تو بھئی ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے یا بندے کو خوش کرنا ہے یہ بندہ تو دے ہم جوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ میرا دوست مجھ سے نراض نہ میرا بھائی مجھ سے نراض نہ ہو غالت نراض نہ ہو چلو وہ تو نراض نہیں ہوگا آپ نے جور بول دیا اللہ تو نراض ہوئے ہیں تو ہم نے بندے کو خوش کیا اور اللہ کو نراض دیا اور حقیقت میں وہ بندہ بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا کل دو چار دن گھنیں گے اس پر وہ جوٹ ہمارا کھل جائے گا اور پھر وہ بھی نراض ہو جائے گا اس لیے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جوٹ نہ کھلے تو آج کی مجھ سے سب دوست کی ارادہ کریں کہ آج کے بعد اپنی اس زبان کی نگرانی کرنی ہے اور معاملات سچائی کی کرنے ہیں اور ساتھ سترے کرنے ہیں ہری بات کرنی ہے ایک بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے لکھر چیوہ پنگول ہوتا ہے ہمیں بات بات کے غصہ آجاتے ہیں ذرا کی کسی نے بات کرنی ہے ہم غصہ آجاتے ہیں بھرم ہویا تھے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بیماری ہے روحانی ہے چیترہ پنگ جو ہے یہ روحانی بیماری ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے بندے کو تحمل پر کام لینا چاہیے علم بھی ہو خلم بھی ہو اللہ تعالیٰ بردار ہیں بندے اس بات کو سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کھاتا بھی ہوں فیتا بھی ہوں پینتا بھی ہوں ساری نعمت اللہ کی استعمال کرتا ہوں اور دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی بھی کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے اس طرح دنہیں غصہ نہیں فرمایا کبھی فوراں فکر نہیں کی اور چیترہ پانگ اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا جو ہمارے اندر ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی معاف کرنا ایسی سوڑی سی بات کر لیتا ہے تو ہم فوراں غصے میں کیوں آیا ایک صحابی نبی علیہ السلام کے بات آئے اور علم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت فرمائے تو نبی علیہ السلام نے وسیعت فرمائی فرمایا غصہ نہ کیا گھر اس سے پتہ چلا کہ غصہ بھی ایک ہماری بیماری ہے اس کا بھی علاج ہونا کہ یہ انسان کی طبیعت میں تحمل ہو اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے مشک کرنے سے پیدا ہوتا ہے معاملات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اور کسی پر غصہ آ رہا تو اس وقت جو ہے دل میں یہ سوچیں کہ اگر میں نے اپنا یہ غصہ اس بندے پر اتار لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تُو نے میرے بندے پر غصہ اتارا لہذا میں بھی تیرے اگر غصہ اتار لیا مجھے اس بات تو سوچیں اور پھر نبی علیہ السلام نے جو وزی سے بتائے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹھ جائے غصہ کم ہو جائے گا کیوں؟ جتنا بندہ مٹی کے قریب ہوتا ہے اتنی آج بھی پیدا ہوتی اور غصہ آتا ہے تکبر کی وجہ سے جتنا بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کھڑا ہوتا ہے ان کی جگہ پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے مٹی کے قریب ہو جاؤ گے تو آج بھی آ جائے گی اور غصہ کم ہو جائے گا اور غصہ آج کی لئے سے پیدا ہوتا ہے لہذا فرمایا پانی پیلو وہ آج بچ جائے گی غصے کی کھندک پیدا ہو جائے گی اور بعض نشانوں نے ہی بھی رمایا کہ غصہ آجائے تو گروہ شریف پڑھ لو اور بعض نشانوں نے ہی بھی بتایا کہ رب اعوذ بکم انہا مزاد شیعاتی اعوذ باللہ میں شیطان عجیب پڑھ لو اس سے بھی غصہ کم ہو جائے گا تو غصے کو کنٹرول کریں اور اس کی مشک کریں چند مرتبہ چند معاملات میں غصے کو کنٹرول کرنے کی مشک کرنے سے انسان کے اندر یہ معذر پیدا ہو جاتا ہے صداد پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر بڑے بڑے معاملات بھی ہوں بندہ پھر صبر کرے آتا ہے پھر انسان نے غصہ نہیں دکھا البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ ہو مقتدہ شیخ ہو استاذ ہو یا والد ہو کئی دفعہ اس کو اپنے متعلقین کی اطلاع کرنی ہوتی ہے وہاں غصے کی ضرورت ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو باتوں سے ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں لاتوں سے بھی ہوتی ہیں کچھ باتوں کے بوت ہوتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے زبان سے سمجھ آ جاتی ہیں کچھ چیزیں جنل سے سمجھ آ جاتی ہیں اس لیے گستاز کو اور شیخ کو وقتی ضرورت غصہ کرنے کی اور اس کو برقرار رکھنے کی اجازت ہے البتہ حضرت اکستانبی رحم اللہ نے فرمایا کہ جب بندے کو شدید غصہ آیا ہو گستاز ہو یا شیخ ہو اس وقت اپنے شاگر کو نہ دانتے اور نہ مارے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی کام ہو اور غصے میں زیادہ مار گئے اس وقت نہ مارے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور برداد کر لے بعد میں جو ہے مصنوعی غصہ پیدا کریں جان بھوٹکے مصنوعی غصہ پیدا کریں اور اس غصے میں اس کو اتنی سزاد ہے جتنا اس نے جرم کیا اسلا بھی ہو جائے گی اور سزاد بھی جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی اس لیے اکثر جو مشایخ غصہ کرتے ہیں اور ساتذہ غصہ کرتے ہیں اور وہ سمجدار ہوں تو عام طور پر ان کا غصہ مصنوعی ہوتا ہے بناوٹی غصہ ہوتا ہے اصل غصہ جو ہوتا ہے وہ پہلے جو ہے اتار چکے ہوتے ہیں اس کو برداد کر چکے ہوتے ہیں لیکن بعد میں جو جانتے ہیں یا پٹائی کرتے ہیں وہ مصنوعی غصہ نہیں ہیں لہٰذا وہ مصنوعی غصہ تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور ہماری اطلاع کے لیے ہے اس پہ ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اصلاع نے مصنوع غصہ کیوں کیا ہے وہ اطلاع کے لیے ہے دادوں جو بن کے ایک اصلاع سے انہوں نے اصلاع علم کو مارا جب بہت مارا تو تعلقلہ میں ہاتھ جوڑ لیے اصلاع اللہ کے لیے معاف کر دیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں تم کے اللہ کے لیے معاف کروں تو میں تو اللہ کے لیے مار رہا ہوں تو وہ تعلقلہ مصنوعش ہو گیا تو برحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کی بیماری کو بھی تکڑھول کریں بیماریاں بہت ہیں لیکن یہ چند خاص خاص بیماریوں کا ذکر کیا ایک بیماری اور بتا دیتے ہیں جو آج کل بہت عام ہو چکی ہے وہ ہے زیبت ہم زیبت بہت کرتے ہیں اچھی خاصی جو ہے ہماری ذکر کی اور دینی مجالت اور محاطن بھی جو ہے نا زیبت سے محفوظ نہیں ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کا پڑا سکت سکت سکتا ہے تو وہ بات آگے نکلتے نکلتے ایسی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس کی زیبت ہو جائے اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ کسی کا تذکرہ ہی نہ کرو اچھا تذکرہ نہ ہے تو اس سے تو ٹھیک ہے کسی کی تعریف کرنی ہے کسی کا اچھا تذکرہ کرنا ہے تذکرہ کرنا ہے لیکن کسی ایسے شک تذکرہ نہ کرو جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بیج میں زیبت آجا ہے مجمون کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا مجمون ہے اس میں یہ نہ ہو کے بعد میں زیبت ہوتی رہے اور سارا وبال ہمارے اوپر کرتے ہیں اس غیبت کا جو ہے اپنی مجالت میں اور محافل میں بہت کنٹرول کرنا چاہیے اور اس پر بہت بزر رکھنی چاہیے کہ ہماری مجالت میں کسی کی غیبت نہ ہو غیبت کے بارے میں اشارت فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ تو ایسے میں جیسے اپنی زندہ بلکہ مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور فرمایا غیبت وشدون من الزنا زنا سے زیادہ تختے غیبت اور سمائے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کو بھی ایسے ہی گناہ ہے اور جو سونتا ہے پاک بیٹھ کے وہ آگے ہاں کے ساتھ ہاں ملاتا ہے اس کو بھی ایسے ہی گناہ ہے لہٰذا مجلس میں اگر غیبت ہو رہی ہو تو سب سے پہلے بندے کو چاہیئے کہ اس کو روز بھائی غیبت ہو رہی ہے غیبت نہ کرو یہ نہیں کر سکتا تو دوسر نمبر پر یہ کرے کہ جس کی غیبت موری کی ہے اس کا دفاع کرے اور یہ کہے کہ نہیں بھائی وہ تو اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ اس کے اندر یہ یہ صفات ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی ان کا تختار تو پھر کمکم اس مجلس سے اوٹھ جائے اگر ان تین کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو یہ بندہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریف ہو لہٰذا ایک بیماری ہماری یہ ہے کہ ہم غیبت بہت کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں بتنا چاہیے ایک آخری بیماری وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں پریشانی لاحق ہو جائے اور ہمیں کوئی مصیبت آ جائے جنگ ہی آ جائے تو ہم اس کا ہر بندے سے تذکرہ کرتے ہر بندے سے چاہے اس پریشانی کا تعلق اس بندے سے ہو یا نہ ہو ہم اس کا تفسرہوں کے ذاتہ ضرور کرتے کہتے ہیں اسے دن کو پسلی ہوتی ہے غم حلقہ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جگہ جگہ شکوے کرنا شکایت کرنا اس بات کے یقین دل میں بٹھا لیں کہ یہ معاملہ تو حل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی بھی دنیا کی طاقت اس نقصان کو دور نہیں کرتے تو لہذا دردر پہ جا کے اپنی جاستان غم سنانا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پلاں ہو گیا اس کا کیا فائد ہے یہ گناہ ہے البتہ بعض موقعوں پہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس چیز کا تعلق تو شخص ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو بتا کے اس معاملے کو سدھارا جائے اور ٹھیک کیا جائے بندہ کسی تنگیر میں مبتلا ہے اور کوئی دوتا بندہ اسم ہو کے پر اس کی مدد کر سکتا ہے تو بندہ اس کو بتا دے کہ میرا یہ کام ہے کہ کر دو میں پریشان ہوں وہاں تو اجازت ہے لیکن ہاں ہاں بیٹھ کے کسی کو داستان غم سنانا اور وہ بندہ اس پریشانی کو کم بھی نہیں کر سکتا کوئی بیتر مشرہ بھی نہیں دے سکتا تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ پریشانی کی داستان جو ہے سنانا یہ گناہ ہے اور بماری ہے اس لیے ہم اپنی یہ عادت بنائیں کہ ہمارے اوپر کبھی بھی کوئی تنگی آئے ایک پریشانی آئے مصیبت آئے کوئی ایسے حلات آئیں تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے جو ہے بیان کریں ایک بزرگ تھے ان کو کوئی کشاپ کی بیماری نہیں دی اور ان کا اپنے یقین ایمان سا کسی سے انہوں نے اظہار نہیں کیا لیکن دن بہ دن میں وہ بیماری کے ویسے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو بہ بڑے حرام پریشان کہ اس تازم مطرم لکھاتے ہیں نپیتے ہیں سموش رہتے ہیں اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں کسی کو انہوں نے بتایا جو نہیں ایک دن جو ہے راب کو تازم مطرم دعا کر رہتے سیری کے وقت اور دعا میں تھوڑی آواز تھوڑی سی گلند تھی جسے بندہ آنکیر کی آواز میں بولتا ہے تو کل دعا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے بہر ہے مانگ رہتے ہیں اور دعا کر رہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں اور یہ یہ معاملہ ہے میں نے کسی کے سامنے اس بیماری کو بیان نہیں دیا اللہ کے رئی در پہ آیا ہوں سجی سے مانتا ہوں تیرے سامنے سی کوئی رشانی رکھتا ہوں اللہ کو اس کا حل فرما دے تو تلعبا جو ہے کوئی طالب لمبارہ جلا تھا وہ چھپے سے جا کے پیش کے پیشے چھپ کر گیڑ جا اندیرہ تھا وہاں بیڑ گیا اس نے دعا سننا شروع کی تو اس دعا کے اندروں کے پتہ جلا کہ ہمارے ستازم مطرم کو یہ بیماری ہے پھر بعد میں یہ بات سلی ستازم طلبہ نے علم دیا کہ آپ حضرت بیمار ہیں آپ نے بتایا نہیں ستازم مطرم نے کہا آپ کو بتانے کیا دوں جس نے بیماری دے دی میں اس کو کیوں نہ دوں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو بتایا ہے اس لیے ہمیں بھی کوئی مسئیبت پریشانی آئے بیماری آئے یہ الادہ بات ہے کہ ہمیں اس کی علاج کروانے کی ملد ہے اور وہ سنت ہے علاج ہم کروا سکتے ہیں داکٹر کے پاس جا سکتے ہیں لیکن ہارے کسانے شکوش قائد کرنا اور ردات سنانا دستان اعظام سنانا یہ جائز نہیں ہے یہ بیماری سے اس سے بتنا دیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم روحانی بیماریوں سے بچنے کی اور اسلح کرنے کی توفیق اطاع کرمائیں واصل رضا غانا ان الحمد للہ رب العالمين کچھ تیر کے لئے معافلہ کر لیں آنکھوں کو بند کریں سر کو بکائیں